بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری زندگی میں درد تکلیف کیوں آتی ہے کبھی آپ نے سوچا اس بات کو کبھی آپ نے اس بات کو رونے دونے کے علاوہ اگر آپ دکھ درد تکلیف میں ہوتے ہیں تو صرف روتے ہیں کبھی آپ نے سوچا یہ دکھ درد تکلیف ہمیں کیا سکھانے کے لیے ہے ہمیں کیا بنانے کے لیے ہے اگر آپ اپنی پین کو چیلنج کی صورت میں لیتے ہیں تو یہ پین آپ کے لیے اچھا ہے اگر آپ اپنی پین کو پین کی ضرورت میں لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو شکایتوں کو باکس کھول دیتے ہیں کہ یار میں ہی کیوں دکھ درد تکلیف میں آیا تو آپ غلط کرتے ہیں ٹھک رہا کے میرا پیار میرا انتقام دیکھے گی اس گانے میں کیا ہوتا ہے یہ بڑی کومن اگزیمپل ہیں حالانکہ مسلمان جو ہیں وہ ان لوگوں کو گانا بجانا نہیں کرنا چیئے بٹ اس جس اگزیمپل آپ لوگوں نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا اکثر سانز میں دیکھا ہوگا ہمارے ادھر مسلمان بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر چلنے کی حمد دے طاقت دے تفیق دے تو اس کو جسٹ ایک اگزیمپل کے طور پر لیجئے گا کومن ہے کہ لڑکا اور لڑکی محبت ہوتی ہے بڑی گہری محبت ہوتی ہے پھر کچھ دیر بعد لڑکی لڑکے کو فون کر کے کہتی ہے ہیلو جانو ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ اببہ کہہ رہے ہیں کاس سے باہر شادی نہیں ہم کر سکتے سوری تھینکیو اللہ حافظ وہ لڑکا روتا رہتا ہے گرگراتا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں ہیلو 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 وہ آگے سے بلوک کر دیتی ہے پھر وہ لڑکا کبھی بھی اس لڑکی تک اپروچ نہیں کر پاتا اس لڑکے کو بہت دکھ در تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے دکھ در تکلیف میں بڑا عرصہ گزار دیتا ہے اب اس دکھ در تکلیف میں دو سیچویشنز ہوتی ہیں ہر دکھ در تکلیف میں دو ہی سیچویشنز ہوتی ہیں انسان کے پاس یا تو اس دکھ در تکلیف میں کچھ بن جائے یا اس دکھ در تکلیف کو لے کے اپنے آپ کو برباد کر دے پہلے سے بھی خود کو تباہ کر دے علیسہ کا بوائی فرنڈ اس کو چھوڑ کر چلا گیا وجہ کیا بنی علیسہ بہت زیادہ جو ہے وہ موٹی تھی شراب پیتی تھی سگرٹ پیتی تھی یہ امریکن لڑکی تھی پاکستانی لڑکی نہیں تھی کیا ہوا اس کا بوائی فرنڈ اس کو چھوڑ کر چلا گیا علیسہ پیچھے چلے گئے اس نے کہا نہیں ماں کچھ بھی نہیں کروں گے لیکن اس کی کہانی کا چپٹر سیکنڈ بھی ہے اس سیکنڈ چپٹر کوئی بات ہم اس ویڈیو میں نہیں کریں گے ہم بات کرتے ہیں ٹھکرا کہ میرا پیار pain to power کہ ہم اپنی pain کو کیسے power کر سکتے ہیں اس situation میں بھی دو situation تھی ایک وہ کہ ایک بندے پہ situation آئی اور وہ اپنے آپ کو بنا گیا اور ایک وہ اس situation میں آیا اور وہ خود کو گرا گیا اس دونوں کے mindset کون سے ہوتے ہیں جو انسان کو بناتے ہیں اور کون سا mindset ہوتے ہیں جو انسان کو گراتا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم سب انسان ہیں ہم سب انسان در تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے کچھ سیکھنے کے لیے پیدا کی ہیں اگر در تکلیف نہ ہوتی تو زندگی کتنی پھوکی سی ہوتی کتنی پھیکی سی ہوتی زندگی میں کوئی زندگی نہ ہوتی کوئی مزہ نہ ہوتا دکھ در تکلیف ایسے ہی چلتے رہتے ایسے ہی ہم روتے رہتے ایسے ہی ہم گرگڑاتے رہتے ایسے ہی ہماری زندگی جو ہے نا بس بے جانت سے ہوتی مزہ نہ ہوتا اب دیکھو زندگی میں اگر آپ کو سب کچھ مل جائے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بس آپ نے بیٹھ پہ بیٹھ کے ساری نیمتیں انجوائے کرنی ہیں کتنی دیر آپ کو یہ چیز خوشی دے دے گی کچھ مہینے میرے خیال سے یا چند سال لگا لیں آپ پھر اس کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں بری لگنا شروع ہو جائیں گی کہ نہیں I need challenges تو یہ جو لائف میں دکھ در تکلیفیں آتی ہیں یہ challenges ہوتی ہیں یہ آپ کو کچھ بنانے کے لیے آتی ہیں کچھ آپ کو سکھانے کے لیے آتی ہیں دو لڑکے ایک ہی situation میں دونوں کو ان کا پیار چھوڑ کر چلا گیا somehow دو لڑکیاں ایک ہی situation میں ان کو ان کا پیار چھوڑ کر چلا گیا یہ major topic ہے جو آج کل discuss ہو رہا ہے that's why ہم اس کے پر بات کر رہے ہیں اب situation میں ایک بندہ ہے جو یہ سوچتا رہے گا کہ مجھے کیوں چھوڑا میرے اندر کیا کمی تھی مجھے کیوں چھوڑ گئی مجھے کیوں دکھا دیا میں شاید کسی کے قابل نہیں میں شاید کسی کے لیے اہمیت نہیں رکھتا میں مری جاؤں تو بہتر مجھے دکھ در تکلیف آگیا مجھے بیماری آگیا میں تو اس بیماری سے نہیں لڑ سکتا میں تو اس بیماری سے نہیں نکل سکتا میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا میرے سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں میں تو کسی کام کا نہیں میں نہیں کچھ کرنے والا بس ٹھیک ہے ایک چھوڑ کے چلی گئے دوسری آئے گی وہ بھی چھوڑ کے چلی جائے گی اچھا تیسرا آئے گا وہ بھی چھوڑ کے چلا جائے گا زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی یہ بے وفا لوگ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں بے وفائیوں کا نام ہے یہ وہ بندہ ہے جس کا مائنڈ سیٹ ایکسپٹ نہیں کر رہا کہ وہ پین کو پاور میں کنورٹ کر سکے اب کہانی کا دوسرا ہے دوسرا نخمی دیکھتے ہیں اب سیم سیچویشن میں ایک دوسرے لڑکا تھا ایک دوسری لڑکی تھی اس کے تھوٹس پیٹرن کیا ہو سکتے ہیں وہ کیسے اپنے پین کو پاور میں کنورٹ کر سکتی ہے پہلی چیز تو یہ اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دیا کوئی بات نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا میں کے زیادے کام نہیں میں خود کو بناوں گا میں خود کو بناوں گی وہ چھوڑ سکتا تو میں کیوں نہیں چھوڑ سکتی وہ بھول سکتا تو میں کیوں نہیں بھول سکتی میری زندگی اتنی فارغ ہے کہ کوئی آ کے اس کو برباد کر دے میرے ماں باپ مجھ سے میری زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں میری زندگے میں مجھے اپنی زندگی کو بنانا ہے میں کیوں اس کو یاد کروں جو مجھے یاد نہیں کرتا اب یہ بندہ اپنی پین کو پاور میں کنورٹ کر دے گا پاور اس کو موٹیویشن دے گی موٹیویشن اس کی ویل پاور کو چینج کر دے گی اس کے اندر ایک نئی ویل پاور ڈیویلپ ہو جائے گی اور یہی ویل پاور اس کو لائف میں بہت کچھ آگے لے جائے گی بہت کچھ اس کو دے دے گی جس چیز کس کو ضرورت ہے لائف میں پینز ہم سب کی زندگی میں آتی ہیں لائف میں دکھ در تکلیفیں بیماری ہیں ہم سب کی زندگی میں آتی ہیں سوال یہ بنتا ہے کہ ہم ان بیماریوں سے سیکھتے کتنے ہیں کتنا اپنے اندر ان بیماریوں سے لڑنے کی حمت اور طاقت رکھتے ہیں آپ کو قدرت کچھ بھی دے سکتی ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بیماری دے سکتی ہے کسی کو کچھ تکلیف دے سکتی ہے کسی کو کسی اپنے کی مرنے کی عذیت دے سکتی ہے دکھ در تکلیف سے مطلب قدرت سے لڑنے کی پاور نہیں رکھتے لیکن اس دکھ در تکلیف سے اتنی ہمارے اندر پاور ہونے چاہے کہ ہم دکھ در تکلیف کو ایک ایکسپٹنس پہ لے آئے کہ ٹھیک ہے میری زندگی میں یہ دکھ در تکلیف آیا بٹھ مجھے یہ سکھا کے کیا جا رہا ہے مجھے یہ بنا کے کیا جا رہا ہے فیلیر اٹس اباؤٹ لرننگ اگر آپ گرے اور آپ نے اس کی وجہ نہیں فائنڈ کی کہ آپ کیوں گرے تو آپ زندگی میں وہ فیلیر کی زمرے میں آئے گا کیونکہ آپ نے اس سے کچھ سیکھا نہیں اگر آپ گرے اور آپ نے سیکھ لیا کہ میں کیوں گرا اب میں دوبارہ اس وجہ سے نہیں گروں گا جس وجہ سے میں اب گرا تو آپ نے لرننگ کی آپ کا وہ فیلیر فیلیر نہیں ہے یہ آپ کی کوشش تھی فیلیر زندگی میں تب ہی ہے جب آپ گر گئے اور آپ نے اس وجہ کو تلاش نہیں کیا کہ آپ کیوں گر گئے لائف میں کوئی بھی آپ کے اوپر پرابلم آئی آپ نے اس کی وجہ فائنڈ نہیں کی کہ یہ میرے اوپر پرابلم کیوں آئی تو سمجھ لیں کہ آپ نے اس پرابلم کی وجہ سمجھی ہی نہیں جب آپ اس کی وجہ کو سمجھ لیں گے جب آپ اس کی وجہ کو جان لیں گے تو ہی تو آپ اس وجہ کو ڈھیل کرنے کی کوشش کریں گے وائی آپ کو کامیاب کرتا ہے وائی آپ کو سکسیسفل کرتا ہے میں یہ کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں میں اس دکھ در تکلیف سے نکر رہا ہوں کیوں نکر رہا ہوں اور زندگی میں ایک نہ ایک موٹیویشن لازمان رکھیں زندگی میں ایک نہ ایک چیز لازمان رکھیں ایسی جو آپ کو ہر بار یہ بتاتی رہے کہ بیٹے تم اس سچویشن میں پرمنٹ نہیں ہو میرے کیس میں میری بیٹی میری بیٹی تھی جو مجھے جب میں ڈپریشن اور انزائیٹی میں تھا میں اس کا چہرہ دیکھتا تھا تو مجھے ایک ہی چیز نظر آتی تھی کہ مجھے زندگی میں اپنی پینز کو اپنے دکھ در تکلیفوں کو چیلنج کی صورت میں لینا ہے کس کے لیے اس کے لیے مجھے اپنی زندگی کو بنانا ہے کس کے لیے اس کے لیے اگر آپ زندگی میں آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے نا تو اپنے آپ کو سامنے رکھ لیں اپنے آپ کو سامنے رکھ لیں اب میری زندگی میں میری موٹیویشن میری ذات ہے کہ مجھے اپنے ہر دکھ در تکلیف کو اپنے آپ سے نکالنا ہے اپنا بیٹر وڈیون ہر سال اپنے آپ کو دینا ہے ہر دن اپنے آپ کو دینا ہے اگر میں اپنے آپ کو بیٹر کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کس کے لیے اپنے لیے تو میں کیسے کسی اور کے لیے اچھا ہو سکتا ہوں ابلیگرز ہمیشہ دوسروں کا سوچتے رہتے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو ہرٹ کر دیتے ہیں ہماری سب سے بری عادت یہی ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے میں خود کو تکلیفیں دیتے رہتے ہیں خود کو بھی خوش کریں اور دوسروں کو بھی خوش کریں آپ نے زندگی سب کے ساتھ ملکل گزارنی ہے آپ دوسروں کی خوشی کا احترام بھی کریں اور خود کی خوشی کا بھی احترام کریں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ نے بہت خیار کیا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ